میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من المسانی یفقہ قولی ربی زدنی علم اللہم فقینا فی الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید و دوائے کے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیلت آفیت سے رکھے حفظ و مان میں رکھے جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے دنیا کی تمام بحلائیتا فرمائے آخرت کی تمام بحلائیتا فرمائے اور ہم سب کو آکے عذاب سے بچا کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور اس کو پڑھنا عمل کرنا ہمارے لئے آسان کر دے آمین آج کا ہمارے لحسنہ ہم سوطل غوشیہ کریں گے سوطل غوشیہ میں ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اب ہی یاد رکھنا ہمارے لئے آسانوں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی کریں ہمارے ہر کوشش پر ہمیں پڑھا چڑھا کے عجر دیں شروع کرتے ہیں سورت غوشیہ اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل کیا حل جو ہے یہ سوالیاں ہوتا ہے حل کی ٹرانسلیشن کیا اتاکہ آئی ہے آپ کے پاس اتاکہ میں فیل جو ہوتا ہے اس میں روٹ ورڈ ہے حمزت آیا حمزت آیا کے میننگ ہے to come یعنی آنا تو حل اتاکہ کیا آئی ہے اور کا آپ کے پاس اٹیش پڑھونے کا آپ کے پاس آئی ہے کیا چیز حدیث خبر حدیث جو ہے یہ قرآن میں زیادہ حادہ ثار اٹھوڑا ہے حدیث جب لفظ آتا ہے زیادہ تسٹو اس کے دیاتے بات کے لیے بھی آتا ہے سٹیٹمنٹ نریشن کے لیے جیسے حدیث اور کبھی کوئی اس طرح حل اتاکہ حدیث آتا ہے آیا ہے تین چار دفعہ قرآن میں اس کا مطلب آیا ہے کہ آئی ہے آپ کے پاس خبر کیا سٹوری پہنچی ہے اس چیز کی اس بات کے خبر ملی آپ کو اس طرح قرآن میں چار دفعہ ہے ٹوٹل حل اتاکہ حدیث الغوشیہ کہ اب آئی ہے آپ کے پاس خبر سٹوری الغوشیہ دھامپ لینے والی کی غوشیہ قیامت کا ہی ایک نام غوشیہ غینشین واؤ روٹ وڑ ہے اور اس میں دھامپنے کی میننگ آتے ہیں اور یہاں پہ غوشیہ اس کے ٹرانسلشنگرین دھامپ لینے والی کی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اور جگہ پر کس طرح آئے ہے جس طرح سورہ بروج میں آیت نمبر سیونٹین ہے اس میں آتا ہے حل اتاکہ حدیث الجنود کیا آپ کے پاس آئی ہے حدیث دھ سٹوری خبر پہنچی ہے لشکرو کی تو لشکرو کی خبر پہنچی ہے تو اس طرح ایک دو دفعہ ہے حل اتاکہ حدیث موسیٰ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ انداز ہے قرآن میں آئیے ہمیں سورہ اس میں تین دفعہ ہی ملے گا تیسوے پارے میں حل اتاکہ حدیث غوشیہ وجوہن کچھ چہرے وجوہن کا روٹ ورڈ واو جیمہا روٹ ورڈ ہوتا ہے وجوہن کچھ چہرے فیو فیسز یوم اے دن خوشیہ ظلیل ہوں گے خوشیہن آئین روٹ ورڈ ہے خوشیہن آئین کی میننگ ہوتا ہے ہمبل جیسا خوشو خضو کہتے ہیں نماز میں خوشو خضو ہونا چاہیے تو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے خوشیہن آئین اس کے میننگ میں ہمبل نیس آتی ہے اور کچھ چہرے اس دن ہمبل ہوں گے نہیں یہ ظلیل ہوں گے کیونکہ اس طرح بھی یعنی دبے میں ہوں گے خوشیہن آئین میں دبنا بھی آتا ہے تو ظلیل ہوں گے کے میننگز کریں گے یہاں پر آپ کو پتہ ہے جیساورہ نازیات میں آتا ہے اب ساروحہ خوشیہ ان کی آنکھیں اس دن جھکی میں ہوں گے تو ظلت کے میننگ میں آتا ہے اس لئے ٹرانسلیشن ہم یہی کریں گے اور دن زلیل ہوں گے کچھ چہرے آمیلہ تن عمل کرنے والے آمل فائل کا وزن ہے جب فائل کے وزن پہ کوئی چیز آتی ہے یعنی اس رائم سے جو کچھ آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن آپ قرآن میں دیکھیں گے والا والے کر کے کیا جاتا ہے تو آمل فائل تو آمیلہ تن عمل کرنے والے چہرے جو ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو عمل کرنے والے تھے ان کے چہرے کیسے ہوں گے آمیلہ تن عمل کرنے والے ناصیبہ تن تھک جانے والے تھک جانے والے یعنی کہ ایکزاوسٹیٹ اچھا یہ بھی دیکھیں آمل فائل کا وزن ہے ناصیب یہ بھی فائل کا وزن ہے تو یہ بھی اسی طرح ہم ٹرانسیشن والے کر کے کریں گے یعنی کہ ایکزاوسٹیٹ ہوں گے ناصیبہ کر کے تو قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے لیکن فٹیغ کے میننگ میں نون سوت بار اٹھورڈ فٹیغ یعنی کہ تھکنے کے میننگ میں دو دفعہ آپ بھی نظر آئے گا دیکھتے ہیں کہاں پہ سورہ قحف کی آیت نمبر سکسی ٹو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا اپنے غلام سے مانگا تھا تو کہا تھا کہ ہمیں اس سفر میں پہنچی ہے نصبہ فٹیغ بہت تھکان ہو گئی ہے تو بری طرح تھک گئے ہیں تو نصبہ یہ اسم ہے اسم کی طرح ہے مگر مطلب فٹیغ تھکن کے اور ایک اور دفعہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ سورہ فاتر کی آیت نمبر تھئی ٹو ہے اس میں بھی ہے جب جنت کا ذکر ہے کہ وہاں پہ لا یمسون فیہ نہیں پہنچے گا ہم اس میں کوئی تھکن نہیں ہوگی کوئی فٹیغ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اور کوئی نہ مشکت کچھ بھی نہیں ہوگا ایسی چیز تو نصب کا میننگ یہاں پہ بھی فٹیغ کے میننگ میں تو یہ بھی اسم ہے تو دو دفعہ اسم کی طرح ہم نے دیکھا اور یہاں پہ یہ یہ بھی اسم ہے اور نصب فائل کے وزن میں تھک جانے والے جب ہم اس طرح چیزوں سے ملا کے یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ساتھ آسان ہوتا ہے تو ستلا وہ جلیں گے یہ تو مونس کی تا ہے یہ چہروں کی طرف انشارہ ہے ساد لام یار اوٹ وڈ ہوتا ہے جب جلنے کی میننگ آتے ہیں تو برن کے میننگ میں ساد لام یار اوٹ وڈ ہے ہم نے دیکھیں گے ہم نے اور کہاں پڑتے ہیں وہ جلیں گے وہ برن ہوں گے نارن آگ میں حامیہ بھڑکتی بھی تو ستلا میں ہم سورہ آلہ کے دیکھتے ہیں سورہ آلہ کی ایک آیت ہے سورہ آلہ جو آپ لوگوں نے پڑی تھی اس کی ایک آیت تھی یسلہ یا ہم دیکھیں گے اس کو تو آیت نمبر اللذی یسلن نار القبرا وہ جو جلے گا بڑی آگ میں یسلہ جلے گا یہاں پہ تسلہ ہے اسی طرح ایک جگہ ہے لا یسلہہ اللہ الاشقا سورہ لائل میں آتا ہے تو اس میں برن کرنے کے میننگ آتا ہے توسلہ وہ جلیں گے نارا آگ میں حامیہ بھڑکتی ہوئی حامیہ کر کے قرآن میں دو دفعہ ہے حامیم یون یا روٹ وڑ ہے روٹ وڑ تو آیا ہے کچھ دفعہ اور لیکن حامیہ کر کے دو دفعہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ بھڑکتی ہوئی ایک دفعہ یہاں پہ یہ فیل کی طرح آیا ہے یومہ یومہ یوحما جس دن it will be heated on it یعنی کہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے تو اس میں یہ حامیم یا کا روٹ وڑ اس طرح آیا ہے جیسے فیل کی طرح ہیٹی کی میننگ میں اور ایک دفعہ نارا حامیہ جو آیا ہے یہ آیا ہے سورہ قاریہ کی آخری آیت ہے سورہ قاریہ کی آخریت نارا حامیہ آگ ہے تہکتی ہوئی انٹنسلی ہوت بھڑکتی ہوئی حامیہ قرآن میں دو دفعہ ہے ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو قاریہ میں دیکھ رہی ہے انٹنسلی ہوت کے میننگ میں اور ایک دفعہ وہاں پہ اور یہ وہ آیت آگی جو ہم کہہتے ہیں کہ یسلا اللذی وہ جس نے جو یسلا ہی ویل برن ان نار ان فائر الکبرہ بہت بڑی تو یسلا میں برن کے میننگ آتے ہیں اور جھوک کے جانے کے داخل ہونے کے میننگ آتے ہیں آگ میں داخل ہونے کے توسلا نارا حامیہ تسقہ وہ پلائے جائیں گے سین قاف یار اٹوڈ ہوتا ہے ساقی ہم اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ساقی ایک آسر بھی کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسین قاف یار اٹوڈ میں ڈرنک کی میننگ آتے ہیں اچھا تسقہ جو ہے اس کی ایک بات ہے اس کو آپ سرکل کر لیں ہائلائٹ کر لیں اور لکھیں جی یہ پیسیو ہے مجھول ہے جب بھی اب شروع میں یا یا تا ہو اس پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ مجھول مدارے مجھول ہے ٹھیک تو اب بس اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا تب بھی بس اس کو سمجھتے رہے کہ بس یہ مجھول ہے کیونکہ مجھول جو ہوتی ہے ٹرانسلیشن وہ تھوئی سی ٹرکی ہوتی ہے تو اگر ہمیں پتا ہو مجھول ہے تو مجھول ہے تو مجھول سے یاد کر سکتے ہیں اگر یہ ایکٹیو ورشن ہوتا تو اس میں ہوتا وہ پییں گے تو وہ پینے والے ہوتا ہے وہ لوگ پینے والے ہوتا ہے مگر یہاں پہ وہ پلائے جائیں گے ڈور نہیں ہے وہ بلکہ وہ پلائے جائیں گے اور کون پلا رہا ہے یہ چیز مجھول میں نہیں پتا ہوتی جب بھی ہم اس میں دیکھیں گے مجھول تو اس میں ڈور جو ہے کرنے والا میسٹری ہوتا ہے نہیں پتا چلتا تو اس میں تسقہ وہ پلائے جائیں گے بات سمجھ جائے ٹھیک ہے نہیں سمجھ جائے تو اس کو بس میمورائز کرے جائیں تو اس کا وہ پلائے جائیں گے میرے عائن ان ایک چشمے سے عائن چشمے کو کہتے ہیں آنیا کھولتے ہو پانی کے آنیا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نونجا قرآن میں یہ روٹ ورڈ ڈیفرن ڈیفرن میننگز میں آیا ہے یعنی کہ بہت کم یعنی بہت زیادہ نہیں آیا ہے مگر ڈیفرنٹ میننگز میں آیا ہے آنیا کے مطلب کھولتے ہو پانی ایک دفعہ آپ کو یہاں پہ یہ میننگز دیکھ رہا ہے کھولتے ہو پانی کا اور ایک دفعہ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے آیت نمبر 44 ہے یا توفونہ وہ چکر لگاتے رہیں گے بینہا اس کے درمیان وبینہ اور درمیان ہمی من آن کھولتے ہو پانی کے درمیان تو اس نے ہمی من آن جو ہے اس نے بھی خوہ ہیٹڈ سکولڈنگ وارٹ یعنی کہ دونوں ہیٹڈ آن کے میننگ ہیٹڈ کے اور حمیم کے مطلب سکال دیگنی وہ بھی بہت ہی کھولا ہوا تو یہ حمزہ نون جا کا روٹ وڈ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آنیا کھولتے ہوئے پانی کی کیونکہ یہ روٹ وڈ اتنے ڈیفرنٹ آتا ہے قرآن میں تو دو جگہ ایک قریب ترین ہے تو آپ اس سے ملا کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کھولتا ہوا پانی حمزہ نون جا روٹ وڈ لئیسا نہیں ہے لہم ان کے لئے تو عامن کوئی کھانا اسم ہے اسم میں بھی آخر میں تنوین ہے تو ٹرانسلشن اکثر ہم ایک یا کوئی کر کے کرتے ہیں تو عامن کوئی کھانا اللہ مگر سوائے من دوری کھانٹو کے دوری دوری جو ہے اس کا روٹ رہت ہے داد را آئین یہ میننگ قرآن میں صرف یہی پہ ہے یہ روٹ وڈ بھی آپ کو یہ روٹ وڈ آپ کو ملے گا دفرنٹ میننگ میں در راون دفرنٹ میننگ میں ملے گا اس میننگ میں صرف یہی پہ ہے تو آپ اس کو بھی ایسے یاد کریں اس میننگ میں اور اس شکل میں یا قرآن میں آپ کو اور جگہ پہ نہیں دیکھے گا اس میننگ میں صرف یہی پہ دیکھے گا من دوری سوائے کھانٹو کے لا يسمنو ناو موٹا کرے گا سین میم نون روٹ وڈ ہے یا کی ٹرانسلشن ہے وہ لا يسمنو ناو موٹا کرے گا سین میم نون روٹ وڈ قرآن میں ٹوٹل چار دفعہ ہے چار دفعہ میں سے ایک دفعہ فیل کی طرح ہے فیل کی طرح صرف یہی پہ آیا ہے کہ نہیں وہ موٹا کرے گا تو وہ یہ فیل کی طرح ہے یا جو ہے یہ ایک زیمپل ہے کسی بھی چیز سے پہلے یا ہو تو وہ فیل مدارے ہوتا ہے تو لا يسمنو نہیں وہ موٹا کرے گا یہ فیل ہو گیا اسم کی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں جہاں پہ وہ خواب کا ذکر ہے اس میں آیت 43 میں اور 46 میں جب بادشاہ کا خواب تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے چھات گائے دیکھی ہیں سی من ان فیٹ موٹی سمین دو دفعہ اسی میں سورہ یوسف میں آیا ہے اور ایک دفعہ سمین قرآن میں آیا ہے تو سمین اور سمین یہ اسم کی طرح آئے ہیں اس میں موٹے کے میننگ ہے فیٹ کے اور یہاں پہ یہ فیل کی طرح ہے لا يسمنو نہ وہ موٹا کرے گا ولا اور نہ یوہنی وہ کام آئے گا یوہین ننجا روٹ ورڈ ہوتا ہے نہ وہ کام آئے گا من جو بھوک سے جو کر روٹ ورڈ بھی جیتے ہیں وہ آئین روٹ ورڈ جس نے کھلائے ان کو بھوک میں تھے جو کا روٹ ورڈ یہاں پہ وہ جوہن کچھ چہرے یوم اے دن اس دن نائمہ ترو تازہ ہوں گے نون آئین میم روٹ ورڈ ہے نعمت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نعمت اور منعم بھی کہا جاتا ہے تو نائمہ ترو تازہ ہوں گے نائمہ کر کے یہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں ویسے تو روٹ ورڈ آئے نون آئین میم لیکن نائمہ نام بھی رکھا جاتا ہے ہمارے مہاں تو ترو تازہ ہوں گے ان پر نعمتوں کی ترو تازگی دیکھ رہی ہوگی لی سعائی ہے اپنی کوششوں پہ کچھ چہرے مونس میں چیزیں چل رہی ہیں تو اس لئے مونس کی ضمیر ہے کہ اپنی کوششوں پہ سین آئین جا روٹ ورڈ ہوتا ہے سائی کا سائی کی ٹرانسلیشن کوشش اپنی کوششوں پہ ایفرٹس پہ را دیا رازی ہوں گے را دیا کا روٹ ورڈ ہے را داد ورڈ ہے جب بھی رضا مندی کے اور اس طرح میننگ آتا ہے را داد ورڈ ہے اس کا را دیا رازی ہوں گے فی جنت انہ آلیہ بلند جنت ہوں گے آلیہ کا روڈ ورڈ آئین لام واو آلیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آلیہ نام رکھتے ہیں ہم لوگ یہ سارے نام رازیہ آلیہ تو آلیہ کے میننگ بلند کے ہیں لا تسمعو نہیں وہ سنیں گے یہ تا مونس کی ہے نہیں وہ سنیں گے فی ہا اس میں کس میں یہ ہا کی زمیں کس میں جا رہی ہے یہ اس جنت کی طرف جا رہی ہے کیونکہ جو بھی عربی میں گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے گرامیٹیکلی تو جنت اور جہنم دونوں کو عربی میں مونس مانتے ہیں مگر اس سے پہلے جنت آ رہا ہے تو لا تسمعو نہیں وہ سنیں گے تا مونس کی ہے وہ چہرے یعنی کہ وہ چہروں کی بات ہو رہی ہے نہ وہ سنیں گے فی ہا اس میں جنت میں لاغیہ کوئی لغف بات لغف کا روٹو ہے لاغین واو ہے لاغین واو اور لغفیات ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لاغف بات یعنی وین ٹاک ایسی فضول باتیں لاغیہ کوئی لاغف بات فی ہا اس میں یعنی کہ اس جنت میں عائنن ایک چشمہ ہوگا جاریہ جاری روان جاری کا روٹ ورڈ ہے جی مرائیہ اس طرح تو جاریہ قرآن میں ایک دفعہ مگر اردو میں بھی ہم جاری کہتے ہیں کوئی چیز جاریہ رہا ہے فلوئنگ کے میننگ میں آتا ہے بسیکلی اور ویسے یہ روٹ ورڈ جی مرائیہ آپ قرآن میں کئی دفعہ پڑھ چکے تجری من تحت یا نار بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہرے تو جاری ہیں تو جاری کے میننگ آئین جاریہ فلوئنگ چشمہ ہوگا جاری چشمہ ہوگا فی ہا اس میں جنتوں میں اس جنت میں کیا ہوگا سرورن مسندے ہوں گی سرور سینرا را سریر کی جمع ہے یہ پلورل میں ٹانسلیشن کریں گے مرفوعہ بلند رافعہ این فروٹ ورڈ ہے اور یہ مفعول کا وزن مرفوع ہے تو ٹانسلیشن بلند رافعہ کی ہوئی یعنی کہ مسندے ہوں گی سرور جیسے کاؤچیز تھرونز جیسے ہوتا ہے اس میننگ میں آتا ہے یہ ہمیں سرہ تور میں بھی نظر آتا ہے سرہ تور کی آیت نمہ ٹوئنٹی میں متقین و تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے علا سرورن تھرونز پہ تختوں پہ مصفوفہ جو صفدر صف بچ ہوں گے تو یہاں پہ مصفوفہ دین یہاں پہ ایک دفعہ سرور آیا ہے اور بھی پلورل میں نظر آتا ہے یہ آگے چلتے ہیں و ایک ویبن اور پیالے ایک ویب جو ہے اس کا روٹور ہے کاف واؤ با کاف واؤ با روٹور سنگلر ہے اکوب اور ایک واب پلورل میں یہ قرآن میں چار دفعہ نظر آتا ہے اس کی ٹانسلیشن پیالے ویسلز اس طرح ہوتا ہے مو دعا یہ بھی واؤ داد آئین ڈوٹور ہے وضع کیے کہ جس رکھے ہوئے ہوں گے تو مرفوع مو دو سب جو ہے مفعول کا وزن ہے اس کے مطلب رکھے ہوئے وہی پہ پلیسٹ ہوں گے وضع اصل میں واؤ داد آئین کے میننگ میں وضع رکھنے کے لئے آتا ہے جیتا ہے وضع حمل جب حمل رکھ دیتا ہے انسان تو وضع کے میننگ میں واؤ داد آئین میں رکھنے کے میننگ آتا ہے اکواب دیکھتے ہیں اور قرآن میں کہاں نظر آتا ہے سورہ وعقیہ کی آیت نمبر ایٹین ہے اس میں بھی آتا ہے بھی اکوابین ویسلز وعباریق وکاسنطل اکواب کے مطلب پیالے ویسلز تو یہاں پہ نظر آتا ہے موضوع رکھے ہوئے واؤ داد آئین روٹ ورڈ ونماریقو اور تکیے نون میم راقاف یہ قرآن میں ایک ہی تفاہ روٹ ورڈ یہیں پہ ہے پلورل میں ہے تکیے مصفوفہ سفدر صف ابھی جو ہم نے ایک آیت پڑھتی جس میں سرور مصفوفہ پڑھا تھا تو یہاں پہ مصفوفہ سوتفہ فارور صفدر صف لائنڈ اپ وزرابی و اور نفیس قالین زرابی و بھی قرآن میں ایک ہی تفاہ ہے یہ آپ کو دوبارہ نہیں دیکھے گا نماریق بھی ایک تفاہ یہ آپ کو دوبارہ نہیں دیکھا گا زرابی و کا روٹ ورڈ ہے زرابا اور زرابیو نفیس قالین مبثوث پھیلائے ہوئے باساسا روٹ و مفعول کا وزن ہے باساسا میں پھیلانا ہوتا ہے مبثوث کے میننگ میں باساسا پھیلانے سپریٹ کنے کے میننگ میں یوزتا قرآن میں سورہ قاریاں ہمیں بھی ہے افلا کیا پھر نہیں یانزونا وہ دیکھتے یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا سیغہ ہے ننظرہ نظر دیکھنے کے لئے مردو میں بھی یوز کرتے یانزونا وہ دیکھتے طرف اوٹھو کے ابل قرآن میں دو دفعہ ہے حمزہ بالام روٹور قرآن میں دو دفعہ ہی ہے اور اس کے میننگ کاملز پیورل میں جیسے ہوگی چانسلشن طرف اوٹھو کے ایک دفعہ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ سورة نعام کی آیت نمبر 144 اس میں آئیت کا وَمِنَ الْإِبِلِ ثنینِ اور کاملز میں سے دو تو ابل یہاں پہ ایک دفعہ آیا قرآن میں اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیفہ کیسے خُلِقَت وہ پیدا کیے گئے خُلِقَت جو ہے یہ پیسف ہے مجھول ہے یہ ایک فُعِلہ کا وزن ہوتا ہے فُعِلہ تو خُلِقَت فُعِلہ تو یہ پیسف ہے ماضی کا سیغہ ہے پیسف اور خُلِقَت وہ پیدا کیے گئے اکثر آپ دیکھیں گے جو مجھول ہے جیسے پیسف ہے اس کی ٹرانسلیشن میں آخر میں آپ کو اسی طرح کے ساؤنڈ آتا ہے کہ کیا گیا دیا گیا تو ٹرانسلیشن تھوڑی سی اس کی ٹرکی ہوتی ہے اس لئے اس میں اگر آپ پیسف لکھ لیں اور اس کو ہائلائٹ کر دیں تو آپ اس کی ٹرانسلیشن صحیح سے یاد کر سکتے ہیں جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کے میننگ کیا گیا کے میننگ میں ہوتا ہے وہ پیدا کیے گئے اولائی انظروں نے کیا پھر نہیں وہ دیکھتے ابلی طرف اوٹوں کے کیفہ کس طرح کیسے وہ لقت وہ پیدا کیے گئے پلورل میں اوٹ وَإِلِسْنَمَائِ اور طرف آسمان کے کیفہ کیسے رفعات وہ بلند کیا گیا رفع بلند کرنے کے لئے اور یہ بھی فعلا کا وزن ہے رفع فعلا رفع تو اس میں بھی یہ بھی مجھول ہے پیسر کیسے وہ بلند کیا گیا وَإِلَى الْجِبَالِ اور طرف پہاڑوں کے کیفہ کیسے نصیبت وہ نصب کیے گئے یہ بھی فعلا کا وزن ہے نصیبہ تو وہ نصب کیے گئے نون سو عد بار اوٹ وڈ ہے نون سو عد بار قرآن میں اس میننگ میں تو بی فکسٹ کے میننگ میں صرف یہی پہ آیا ہے نون سو عد بار اوٹ وڈ اور دفع آیا ہے مگر فکسٹ کرنے کے میننگ میں صرف قرآن میں یہ یہی پہ یوز ہوا ہے لیکن ہم اردو میں بھی اس طرح یوز کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نصب کر دیا جائے چیزیں نصب کرنا یعنی فکسٹ کرنے کے میننگ میں اردو میں تنصیبات یوز ہوتا ہے نصب یوز ہوتا ہے لیکن عربی قرآن میں صرف یہ ایک دفعہ اس میننگ میں فکسٹ کرنے کے میننگ میں وَإِلَى الْجِبَالِ تر پہاڑوں کے کیفہ کیسے نصبت وہ نصب کیے گئے وہ کیسے فکسٹ کیے گئے وَإِلَى الْأَرْدِ اُطْرَفْ زَمِین کے کیفہ کیسے سُتِحَت وہ بچھائے گئی سُتِحَت بھی فوئیلا کا وزن رفعات نصبت سُتِحَت تو یہ بھی مجھبول ہے اور اس کے میننگ کے وہ بچھائے گئے سِنْتُحَا رُوٹ وَرْد سَتَح ہم اردو میں تو سطح یوز کرتے ہیں سطح مرتفع سطح پہ آگیا لیکن قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف ایک دفعہ یہاں پہ یہ روٹ ورڈ آیا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ سِنْتُحا اردو میں ہم یوز کرتے ہیں سطح اور اس میں سُتِحَت وہ بچھائی گئی ٹھیک فَذَكِّر پس نصیحت کیجئے تذکیر اس میں ہوتا ہے ریمائنٹ ریمائنٹ کرنا یہ فیلے امر فَذَكِّر پس نصیحت کیجئے انما بے شک انتا آپ تو مذکر نصیحت کرنے والے ہیں مذکر کا مطلب جو ہے کیا ہے مذکر کا مطلب ہے ریمائنڈر دینے والا قرآن میں یہ اس طرح تو ایک دفعہ ہے مذکر ریمائنڈر دینے والا میم پہ پیش ہے جب میم پہ پیش ہوتی ہے تو ہم اکثر ٹرانسیشن والا کر کے کرتے ہیں اور یہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ریسپیکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں لستہ نہیں ہیں آپ لستہ جو ہے یہ فیل ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے لام یاسین لیسہ ہوتا ہے تو لام یاسین روٹ ورڈ ہے اس کا لیسہ کا اور تا جو ہے یہ آپ کی ہے آخر میں فیل ماضی کے آخر میں جب تا آتی ہے تا پہ زبر تو آپ تم کے مطلب ہوتا ہے لستہ نہیں ہے آپ علیہم ان پر بھی موسیت داروغہ ذمہ دار اس کا روٹ ورڈ بہت ڈیفرنس ہے اس کو لکھ لیں یہ قرآن میں روٹ ورڈ تو سین تورہ ہے جو یہ اس میں آپ کو سواد دکھ رہا ہے یہ باپ کی وجہ سے کچھ اس میں ہوتا ہے کچھ چینجز آتے ہیں تو یہ سین تورہ روٹ ورڈ ہے اور قرآن میں یہ دو دفعہ موسیت داروغہ اس کے مطلب کیا ہوتا ہے کنٹرولر داروغہ ذمہ دار تو یہاں پہ ہے کہ موسیت داروغہ ذمہ دار نہیں ہے آپ اس میں چھیک اب یہاں پہ دیکھا آپ نے اور اس کے علاوہ سورہ تور میں آیت نمبر 37 ہے اس میں بھی ہے کہ ام یا ہم وہ الموسیت داروغہ ہیں کنٹرولر ہیں تو موسیت داروغہ یہ پلورل میں ہے اور یہاں پہ ہم نے مسیت دار سنگلر میں دیکھا کہ آپ نہیں ہیں ان پہ داروغہ اللہ مگر وہ جس نے تولہ مو موڑا تولہ کا روٹ وڑتا ہے واؤ لام یا جب لام پہ تشدید کے ساتھ آتے ایکسیس کی میننگ آپ ٹرن آوے مو موڑنے کے لئے کہتے ہیں تولہ جس نے مو موڑا و کفرہ اور اس نے انکار کیا اس میں اس نے کیسے آیا فیل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر ہوتا اس میں ہوا کی زمیر ہیڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی کفرہ اس نے انکار کیا فیعذبوہو تو عذاب دے گا اسے اس میں بھی دو زمیریں ہیں بسیکلی فا تو یا وہ وہ عذاب دے گا کون عذاب دے گا اس کا دور جو ہے وہ فوراً بعد میں ہے لفظ جلالہ پہ آپ کو پیش دکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو یہ فیل ہے جس کے دور فوراً بعد ہے اس کی مرفوح حالت بتائی لفظ جلالہ پہ پیش بتا رہا ہے کہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کس کو دے گا وہ اٹیچ پرنون ہے ہو اسے تو اسی لئے ہم اس کو بریک کر کے یاد پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں دو پرنونز ہیں ایک دور پرنون ہے عذاب دینے کی فیعذبو تو وہ عذاب دے گا ہو اسے لیکن چونکہ بعد میں فوراً دور آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام آرہا تو اسی لئے ہم ووک کی ٹرانسلیشن الگ سے نہیں کریں گے لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں دو پرنونز ہیں فیعذبو تو عذاب دے گا اسے اللہ تعالیٰ عذاب عذاب الاکبر سب سے بڑا اکبر جو ہے اس میں تفدیل کا سیخہ ہے اور سپر لیٹیو ڈگری ہے ٹرانسلیشن سب سے بڑا اس میں الگاو ہے اور اکبر سب سے بڑا انہ بیش ہے کہ اللہ اینا ہماری ہی طرف یابہم لوٹنا ہیں ان کا حمزہ واؤ بار اٹھوڑ ہے حمزہ واؤ بار اٹھوڑ میں لوٹنا ریٹرن اور ٹرن ہونا آتا ہے عواب آتا ہے قرآن میں معابہ ریٹرن کی جگہ تو یاب کر کے ایک ہی دفعہ قرآن میں ریٹرن کے لئے یہ لفظ یاب جیسے یہ ایکشن کا نام ہے ریٹرن ہونے کے نام لوٹنا ٹرنسلیشن ہے اس کی لوٹنا ہے ہم ان کا ثم پھر اِنَّ بیشک عَلَيْنَ ہمارے ہی ذمہ حسابہم حساب ہے ان کا عَلَيْنَ کی ٹرنسلیشن عَلَىٰ کی ٹرنسلیشن اکثر آپ اپون یا پر پڑھتے ہیں مگر کبھی یہ اس کے لئے بھی عَلَىٰ یوزت ہے ہمارے ذمہ ہیں یعنی کسی کے بھی ذمہ کے لئے بھی عَلَىٰ یوزت ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی ٹرنسلیشن ذمہ کے میننی کہ ہمارے ہی ذمہ حساب ہم ان کا حساب تو یہاں پہ سورہ غوشیہ کمپلیٹ ہوئی اس میں جو بھی کمی گوتا ہے غلطی تھی ہمارے نفس کی علیہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس میں ماف کرے اس کی بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا اپنے حساب کی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب آسان لے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیمت و علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغنفیروکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ